سب سے کہہ رہے ہیں کہ ان پانچ ایووں سے اوائے کی بھوت ہو کر یہ او منطر ہو گیا اور اس نے اڑا دی او منمی شوائے یہ الگ سے اکثر لکھیں نا یہ سنسکرط میں نہیں ہے اس کی اپنی سوچ ہے تو پویتر ان پنی آتماؤں نے اس او منمی شوائے کو دیکھ لیا کہ مول سنسکرط میں بھی یہی ہوگا نواد کرتا لکھا ہے تو ہم نے او منمی شوائے کے رٹ لگا دی یہ بالکل غلط منطر ہے او منمی شوائے ساس ترویدی رہیت منطر ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اپنے آتماؤں ہم اب جو داس آپ کو آج کا ستسنگ سنانے جا رہا تھا وہ تو اب پرحارم کروں گا اور دو گھنٹے ہو لیے پھر بھی دس ایک منٹ آپ کو یہ امرت وانی سناتا ہوں اس میں بہت سا بات کلیر ہوں گی اب درم داستی کو پرماتما جب ملے اس میں پرمیشور کبیر جی نے اس پیاری آتمہ کو سمجھانا چاہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم جیوہنسا نہیں کرتے اور تم کتنا پاپ کرتے ہو سارا دن جیسے آپ جی جو سادنا کرتے ہو آپ پن کرتے ہو درم بندارے کرتے ہو درم داستی اس درم کا پن الگ سے لکھ دیا جاتا ہے آپ کے گھنڈ اکاؤنٹر میں آپ کے مستق میں اور درم راج کے وہاں پہنچ جاتا ایٹومیٹکلی اس کے دربار میں اور جو تم پرتی دن پاپ کرتے ہو وہ بھی لکھے جاتے ہیں اب جیسے گیتہ جی میں آپ نے پڑھا کہ جیسے کوئی کھیٹی کرتا ہے یا کوئی ہون کرتے ہو جیسے برہمن کا اکرم ہے وہ سارا دن پر ناسکے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پھر کچھ بتائیں گے اور جیسے کسان کا ہے مزدور ہے کسی سے مٹی کھو دتا ہے کسان حلپ زودتا ہے اور برہمن لوگ ہون آدھی کیا کرتے تھے جیسے بھی اکستری جو اپنا کام کرتے ہیں کہتے ہیں یہ سبھی کرم جو کرتے ہو ان میں بھی دوست ہے لیکن یہ تیاغے نہیں جا سکتے یہ کرنے ہی پڑھیں گے جیسے کسان حیفرماتمہ کہتے ہیں ایک ہلائی اور ایک ہزار کا سائی جتنا پاپ ایک ہڑی کو ہوتا ہے ایک ہڑائی ہوتی ہے ایک اکڑ زمین کی یعنی دو سو فٹ لمبائی اور تیس فٹ چوڑائی اس کو ہڑائی بولتے ہیں ایسے ویلوں سے ایک ہل جوت کر لکیر کھینچتے ہوئے واپس آتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں وہ ہلائی ہوتی ہے اس کو ہل سے اتنے ٹکڑے کو اس اتنے پورسن کو ہلائی کہتے ہیں ایک ہڑائی یعنی ایک ہڑائی اتنا پھر ایسے کہتے ہیں اس ایک ہڑائی میں اور ایک ہزار کسائیوں جتنا پاپ ہنسہ کا پاپ جیو انسہ کا پاپ اس حالی کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس سے جو پن ہوتا ہے اس میں اتپن ہوئی جیسے فسل کنک اتپن ہوگی گئے اتپن ہو گیا وہ جھڑ گیا بازرہ اتپن ہوا تو اس نے پسو پکسی کھا رہے ہیں کسو میں جھڑ گیا تھوڑا بہت چیٹیوں کا مو پڑ گیا کیڑے مکوڑیاں نکھا لیا تو وہ اس کو پن ہو گیا اور وہ پاپ ہو گیا اور دونوں ہی اکاؤنٹ لکھے جاؤں گے تمہارے اس میں تو تمہارے ودھان میں جن بھگوانوں کی تم پوزہ کرتے ہو اس سے پاپ الگ بھگنے پڑیں گے اور پن الگ اور پرماتمہ کہتے ہیں میری جو سادنا کرے گا جو میں بتاؤں گا اس سے تمہارے پاپ نہ سو جائیں گے پن پن سیس بجیں گے جیسے کھر پتوار اگیا تو کھر پتوار کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی میڈیسین بن گی اس کو جب سچائی کرتے ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں وہ گھاس کو نشٹ کر دیتی ہے کھر پتوار کو اور فصل کو ہانی نہیں کرتی اب دیکھو پھر اپنے آپ فصل پر پھول لگی ویسے یہ اوشدی تو پہلے بھی تھی لیکن اس کی خود نہیں کر پائے تھے اب پرماتمہ نے یہ اوشدی جب ہی ستنام حردہ درہو بھے ہو پاپ کو ناس جیسے چنگاری اگنی کی وہ پڑے پرانے گھاس تمہاں کہتے ہیں میری جو سادنا کرے گا جو میں بتاؤں گا اس سے تمہارے پاپ ناس ہو جائیں گے پن پن سیس بچیں گے جیسے پہلے اب کیا ہوتا ہے کہ کھیتی میں جیسے کھر پتوار اگیا تو کھر پتوار کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی میڈیسین بن گی اس کو جب سچائی کرتے ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں وہ گھاس کو نشٹ کر دیتی ہے کھر پتوار کو اور فصل کو ہانی نہیں کرتی آپ دیکھو پھر اپنے آپ فصل پر پھل لگی ویسے یہ اوشدی تو پہلے بھی تھی لیکن اس کی کھوچ نہیں کر پائی تھی اب پرماتمہ نے یہ اوشدی جب ہی ستنام ہردے درہو بھے ہو پاپ کو ناس جیسے چنگاری اگنی کی وہ پڑے پرانے گھاس یہ پاپ ناسک میڈیسین پہلے بھی تھی اپنے صدگرنتوں میں کبیر صدگر میں کبیر جی کی وانی میں لیکن اس کی کھوچ نہیں ہوئی تھی اب اس داس پہ دیاکری پرماتمہ اس کی کھوچ ہوگی تو اب وہ پاپ ناسک اوشدی آپ کو مل گی آپ کے پاپ ایسے جل جائیں گے جیسے گھاس جل گیا اوشدی تھے میڈیسین تھے اور فصل نوکی نو رہ گی تو آپ کے پن بچ جائیں گے اور پاپ ناس ہو جائیں گے اور درمداز کو بتاتے ہیں کہ آپ کتنے پاپ کر دیئے اور تیرتھ آنے کا پن ایک بھی کونیا کہ تا دو مٹھی دانے ڈال دی وہ پن ہو گیا اور اتنے پاپ کہاں سے کہاں تک کر دیتے ہو یہ سن بتاتا ہوں اب درمدازتی کہہ رہے تھے بھگوان آپ اپنے آپ کو پرماتمہ کہہ رہے ہو آپ تو شریر میں دکھائی دیتے ہو بھگوان تو نرہکار سنا ہے اور سبیشنو جی کی پوزہ کر مورتی لے رہا اور پھر بھی بھگوان نرہکار اب درمدازتی کو پرماتمہ کہتے ہیں ہم اترے تم قاد سن سے کیا پیانا سبد روپ دھر دے سمجھ بانی سورگیانا پرماتمہ کہتے ہیں میں تمہارے کارن ست لوگ سے اپنے ند ستھان سے چل کر اوتریت ہوا ہوں یہاں اتریا ہوں اور وید بھی یہی کہتے ہیں وہ پرماتمہ اپنے ند ستھان وہ تیسرے مکتی دھام میں رہتا ہے وہاں سے گتی کر کے آتا ہے اپنے روپ کو سرل کرتا ہے اور اچھی آتماوں کو وہ قبیر دیو قبیر بھگوان آ کر ملتا ہے ان کو گیان دیتا ہے ہم اترے تم قاد سن سے کیا پیانا سن یعنی جہاں کوئی بھی نہ ہو ست لوگ کے طریق سبد روپ دھر دے سمجھ بانی سور جان نہیں ناد نہیں بیند نہیں پانچ تتو آکارم میرا شریر تیرے جیسا پانچ تتو کا نہیں ہے گڑی لا گیان امان ہنس اتاروں پارم پرماتمہ کہتے ہیں نرک پرک کر دیکھ نوکہ لے آتھ لا گے دیکھ لے میرے شریر کا ہے نرک پرک کر دیکھ نہیں بہت تک ہم رکایا ہم اترے تم قاد نہیں کچھ مونا مایا اب میرے شریر نہ دیکھ نوکہ نرک پرک کر دیکھ لے ہماری یہ بہت تک کائیا کو نہیں ساکار ہوں ایسے ہی یہ ذروی ددہ ہے نمبر چالیس کے منطر نمبر آٹھ میں کہا ہے سہ پری آگات یعنی وہ سب سے پہلا پرثم دے دھاری بھائی پرماتمہ اور وہ شکرم اکائم اے بندم اے ورنم اے سناویرم کبیر منیسی پری بھو سویم بھو وہ یعنی وہ دھاتا ساس وطیب ہے سماب ہے وہ کبیر پرمیشور کبیر وہ ویدوان روپ مپرگٹ پرمیشور کبیر جی اس کا سریر وہ کبیر پرمیشور ہے اس کا سریر سکرم اکائم ماتا پیتا کی یوگ سے بنا ہوا سکر سے بنا ہے اس کا سریر نہیں ہے اور ناڑی آدھی کا جوڑ جنتر بھی اس کے سریر میں نہیں ہے وہ سویم بھو ہے وہ پریب بھو ہے اب یہاں یہ اناڑی ویدوان کے ویدوان کل آنے والے نقلی کہتے ہیں ریز الویددہ نمبر چالیس کے سلوک آٹھ میں کہا ہے پرماتمہ کہتا ہے میں اکائم ہوں پھر سویم بھو کیوں کہا اے سناویرم کیوں کہا سکرم اکائم کیوں کہا تو یہ اگینی تھے کہتے ہیں دیکھت کے تو انہیں جسمین کا پھیرا موتیا بند رہے ہیں یہاں پرماتمہ کہتے ہیں نرک پرک کر دیکھ نہیں بھوٹی کے ہم رہکایا ہم اترے تم کاج نہیں کچھ موہو نمائیا پرماتمہ کہتے ہیں گگن سن میں دھام ہے اوپر ست لوک میں سکھر میں میرا ستھان ہے اوگت نگر نریسے اگم پنت کوئی نہ لکھے یہ کھوڑ جہاں سن کر سہے میرا جو ستھان ہے سن شکرم ہے اوپر سب سے اوپر میرا دھام ہے اوگت نگر نریسے وہاں راجہ روپ میں میں ویرازمان ہوں راجہ کے سمان جیسے رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر بیاسی منتر نمبر ایک میں کہا کہ وہ پرماتمہ راجہ کے سمان درشنی ہے اور وہاں سے گتی کرنی چاہتا ہے پرماتمہ کہا کرتے تھے بید ہمارا بھید ہے میں ملوں بیدن سے نا ہی جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نا ہی وہی بید کہتے ہیں کہ وہ پرماتمہ راجہ کی طرح کبیر دیو ہے اور اوپر رہتا تیسرے مکتی دھام ہے اور یہی پرماتمہ کبیر جی تھا سو سال پہلے اپنی مہیمہ بتا کر گئے تھے اپنی پیاری آتما کو سن گگن میں ہم بسیں اور پرتوی آسن تھیر درم دا سے دھوکہ جلائب چانو نیر اور کھیر سن گگن میں ہم بسیں ست لوک میں سب سے اوپر ہم رہتے ہیں اور تیرے سامنے اب یہاں بھی بیٹھا ہوں جیسے رامان جی نے جب ست لوک میں پرماتمہ کو دیکھا اور اپنے سامنے بھی دیکھا جب کہا تھا دو ہوتھو رہے ایک توں اور بہا ایک سے دو رامان جی کہتے ہیں ہم کارنے تم اترے ہو مگ جو ماما رہے لی آئے ہو پرماتمہ تو یہاں پرماتمہ کبیر جی بتاتے ہیں کہ بولے آدمی دو سادنا تم کر رہے ہوئے تو ساس تر ویرو دے اور یہ ڈڑے یہ پاپ ترینوں کے انہوں لکھے جائیں گے پن ان میں ہے کونی کہتے ہیں بولے جند سنو دھرمدہ سا ہم رہپنڈ پران نہیں سواسا میرا دو سریر ہے پنڈ بانے سریر یہ تمہارے جیسا سواس او سواس سے نہیں یہ بینہ سواسا کا سریر ہے جیسے ایک تو ٹائر ٹیوب ہویا کرنا جسے ہوا بری جا ایک ایسے ٹائر ہیں جن میں ہوا نہیں برنی جاتی وہ ایزی ٹیز ربڑ کے ہوتے ہیں وہ بینہ ہوا کے ہوتے ہیں اور وہ جیدہ ڈیوریبل ہے تو یہاں کیا کہتے ہیں بولے جند روپ میں جندہ روپ میں پرماتمہ بولے جند سنو دھرمدہ سا ہم رہپنڈ پران نہیں سواسا گربیونی میں ہم نہیں آئے مادر پیدر ناجن نہیں جائے پرماتمہ کہا کرتے ہیں ہم گربیونی سے ہم کسی ماں سے اٹھ پر نہیں ہوئے سبد شروپی روپ ہمارا کے دکھلاوے اچار وچارا تونکہ بنا بیٹھا ہے بے سنو سا دوبن کا تلک پلک لگا کر گھنٹی بجاوے مورتی کا کہتے ہیں ان میں کچھ نہ رکھا بائی اور سن لے تو کتنے پاپ کرتا ہے کہتے ہیں ستر برامن کی ہے ہتیا جو چوکا تم دے وہ نتا اپنے آتما ہم نے سارے اس عدیاتم گیان سے پریجیت ہونا ہے پرماتما کہہ رہے ہیں کہ دھرمداز جو تم پر تی دن یہ چوکا کرتا ہے یعنی روٹی بناتے ہو کھانا آہر تیار کرتے اس سے پہلے لپائی بھی کرتے ہو اور اس لیپنے میں مڈ پلسٹر کرنے میں گائیں کا گوبر اور جل ملا کے مٹی ملا کے بناتے تھے سفائی کرتے تھے اور اس روٹی بنانے میں کھانا بنانے میں کہتے ہیں ستر برامن کی ہے ہتیا جو چوکا تم دے وہ نتا جو پر تی دن تم چوکا چولا چوکا کرتے ہو اور یہ لپا پوتی کرتے ہو اس میں ستر برامن جیسی ہتیا کا پاپ تیرے بیڈ اکاؤنڈ میں لکھیا جاتا ہے ستر برامن کی ہے ہتیا جو چوکا تم دے وہ نتا اب پرانوں میں لکھا ہے برامن مانے بھگت جو بھگت ویسے تو کسی بھی جیب کو مارتا ہے پاپ کا بھاگی ہے اور برامن یعنی بھگت کو جو مار دیتا ہے رشی سادو سنت کو جو مارتا ہے وہ کہتے ہیں وہ پاپ بہت بہنکر لگتا ہے اس کو اور پھر کہتے ہیں اس کو برمہ ہتیا کہتے ہیں ستر برامن کی ہے ہتیا ہتیا اور ایک ہزار برامن یعنی برمہ ہتیا تمہارا لگتی ہے جب ماتھ راضے سے جوڑ ناتے ہو اور اس میں کتنے جیو مار دیتے ہو یہاں سے لے کر وہاں تک اور ایک ہزار برامن کی ہے کہتے ہیں پاپ تمہیں یہاں لگتا ہے برمہ ہتیا چوکے کرمی کٹ مر جائیں سکھ سمجی جو در سینہ چوکے میں یعنی تمہیں روٹی بناتے ہیں اس میں اور نہ جانے کٹنے کرمی کٹ مر جائتے ہیں سکھ سمجی دکھائی بھی نہ جیتے ہیں پر کاتے ہیں ہری باتی پرثوی کے رنگ آنت کوٹ جیو اوڑے پتنگ اے اے جیسے گاس میں ہم دیکھا گرتے ہیں گاس جیسے ہری چھوٹے چھوٹے نیو پرکتے ہیں 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 ہم ہری باتی اور پرثوی کے رنگ دیسے وہ